دیکھ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح چیک کر لیجئے کہیں درمیان میں نے گسا تو نہیں دیا علی کو لا الہ الا اللہ اللہ کے کلمے میں کوئی اور نہیں ہے محمد الرسول اللہ محمد کے کلمے میں اللہ ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں علی کے کلمے میں اللہ بھی ہے مصطفی بھی ہے یہ ترتیب ہے تو ترتیب یہ ہے آپ اگر کوئی کہے کہ آپ جب نعرہ ہیدری لگاتے ہیں جس قوت سرشان سے تو پھر آپ باقی حالکہ باقی نارے بھی لگتے ہیں لیکن نارے ہیدری کو لگاتے ہیں شام سے ہیدر ہیدر کیوں کہتے ہیں آپ یہاں کسی سے پوچھیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے وہ کہیں پی ایس ڈی ڈاکٹر ہو تو آپ پوچھیں کہ خیر سے میٹرک بھی ہو کیا پاکستان میں تو خیر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے پتہ نہیں میٹرک ہے نہیں دگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی ہو لیکن جو پی ایس ڈی ڈاکٹر ہے تو یہ تیش شدہ بات ہے کہ جب وہ پی ایس ڈی کہہ رہا ہے تو اس نے پرائمری پڑھی ہوئی ہے سیکنڈری پڑھی ہوئی ہے فے ہے بے ہے ماسٹرز ہے ایم فل کیا ہوئے تب جا کے پی ایس ڈی بنائے تو پڑھنا شروع کرے گا پی ایس ڈی سے نہیں جب پڑھنا شروع کیا تھا تو نرسری پرائمری سے شروع کیا تھا پڑھنا وہاں سے شروع کیا تھا لیکن جب آپ جہاں دیگری ہے تو کہے گا یہ نہیں کہ میں پرائمری نرسری سبت تو کہے گا میں پی ایس ڈی ہوں سب آگیا اس میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کو پوچھنا پڑے گا خیر سے محمد و رسول اللہ بھی مانتے ہو یا نہیں محمد و رسول اللہ بھی مانتے ہو یا نہیں یہ عقیدہ سامنے آگیا وجہ سامنے آگئی جب آپ یہ عالی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان ہے تو یہ عالی تک مہنچیں یا محمد پر ایمان ہے تو یہ حالی تک مہت سے یہ ہم اپنے پی ایش وی ڈگری بتا رہے ہوتے ہیں اینڈ سے ڈگری بتا جائے گی سب شامل ہوگی ہے اس میں بات واضح ہو رہی ہے میرے بھائی